بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائے جاتا محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرکین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفی وعلالی وعلادی علی الصدق والصفا والوفا اللذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ وعلاللہ علی عدائہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وعظمتہم وعرفاتہم ونبوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین اما بعد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَبِيًّا سَلَوَاتِ کوشش کریں ہو سکے تیک سلوات بلند تر تلاوت فرمالیجی مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے ہاتھ کھول کے سلوات کی تلاوت فرمالیجی اجازت ہے گفتگو شروع کیجئے قرآن مجید برحان رشید کے ایک بڑی مشہور و معروف آئے مقدسہ متحرہ منورہ حلاتِ حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ ذاتِ واجب ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَبِيًّا اور اے میرا محبوب ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا جو اللہ کا سچا نبی ہے بسم اللہ سنتِ حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پورا عالمِ اسلام ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے پریشان تو نہیں ہوگئے آج قربانی کا تیسرا دن ہے بارہ زلحج ہے اور آج پاکستان میں عیدِ قربان کا آخری دن ہے لوگ اللہ کی راہ میں حسب استطاعت قربانی پیش کر رہے ہیں یہ قربانی جو اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے اسماعیل کے دمبے کی بکرا ہو چاہے چھترا دمبا ہو چاہے ویڑا اوٹ ہو یا بیل کچھ بھی ہو یہ وہ جانور نہیں جو اسماعیل کا فدیہ بن کے آیا تھا بکول علماء کے یہ جانور شبی ہیں اس جانور کی سن آپ نے لیا ہے کہ آدھا گھنٹہ پڑنا ہے میرے بعد بھی آدھے گھنٹے والے زاکر صاحب بیٹھے ہیں ان کے بعد بھی آدھے گھنٹے والے اب شاہ صاحب ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور میں وہ خطیب ہی نہیں جو ممبر پہ کھڑا ہو جاؤں اور بندے منت مانے کہ یا غازی تیری حاضری دوان گئی نو تے مغرولا ٹھیک ہے نا جی بسم اللہ میں شرائی صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ میں مختصر ٹائم کے اندر گفتگو کرنے والا شخص ہوں صرف اس لورڈ سپیکر اور اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے پیغام پہچانا چاہتا ہوں عالم اسلام کے ہر اردو سمجھنے والے مسلمان تک کہ ایک بکرا ہوتا ہے سارا سال وہ چرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے قربانی سے پہلے اس کی نسبت ہو جاتی ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ نسبت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے وہ نسبت اتنی عرفہ ہوتی ہے وہ نسبت اتنی عالی ہوتی ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے علماء یہ فتوہ دیتے کہ اب اس جانور کا احترام آپ پہ لازم ہے اس لیے لازم ہے کہ اس کی نسبت ہے ایک عظیم یاد کے ساتھ اس کی نسبت ہے ایک عظیم قربانی کے ساتھ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں یہاں تک حکم ہے کہ جو اس کے گلے میں رسی ہے وہ بھی سخت نہیں ہونی چاہیے اسے کھینچنا نہیں چاہیے اس پہ سواری نہیں کرنی چاہیے بندے اسے سجا کے سوار کے نہا کے اس کے گلے کے اندر مالہ پہنا کے محلے کی گلیوں میں پھیرتے پھیرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جو بھول چکا ہے اس کو اسمائیل کی قربانی یاد آئے میں لفظ کہنے لگا ہوں پکے ہو کے سمین پہ بیٹھئے گا علی کسی مویزے کا نام ہے تو زبان پہ ضرور آئے گا تم ابراہیم کے دنبے کو سجا کے گلیوں میں پھیرتے ہو تاکہ تمہیں اسمائیل کی قربانی یاد آئے ہم حسین کے سلچنا کی شبی بنا کے بازار میں لے کے آتے ہیں تمہیں حسین کی قربانی یاد آئے ہے داریخ جی بسم اللہ مولا آپ کی زندگی کریں جی آپ کی دعائیں ہمارے لئے اکسیر ہیں جی مولا آپ کو سلامت بیٹا ہاتھ کھول تو تسلی کے ساتھ اینا تھوڑا بھی نہیں پڑھنا جینا تو یہ سمجھی بیٹھے وہ ایک جانور جیس کی نشبت اسمائیل کے دنبے کے ساتھ ہوئی وہ واجب احترام صد احترام لوگوں نے ہمیں کافر ہمیں مشرق ہمیں غالی صرف اس لیے کہا ہے لوگوں نے ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا سیرنی حلانہ زبان نہ بولنے جی بندے ہمارا عقیدہ سمجھ لیتے اپنی گولیاں زیانہ کرتے نمبر شبیر پہ ویڈیو کیمرے کے سامنے مکتب جعفری کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناتے سیدوں کو ساتھ ملا کے امتیوں کو ساتھ ملا کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں قرآن لوہ ہاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں مذہبِ آلِ محمد کا عقیدہ یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان ہے یا اللہ کا قرآن ہے سلوات پڑھے زاکر صاحب کی آمد میں باقا سبھے اتنے سلوات ہی میں پڑی جاندی جیویں تو سپٹ دے پہنچے اجازت ہے سبھال اللہ اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان جس بندے کو شیعت سمجھنے کا شوک ہو اللہ نے دولت دی ہے تو حج پہ چلا جا بندہ حج پہ جائے اسے شیعت کی سمجھ آ جائے کیونکہ حج پہ زیادہ تر کام وہی ہوتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں جو گھبرائے بیٹھے ہیں یاد رکھیے گا میرا نام حامد رضا سلطانی ہے لاہور کا رہنے والوں کتب شیعہ وانو عقیدہ کے مطابق جو حالات دیکھ کہ عقیدہ بدلے اس پہ لانت کرتا ہوں عقیدہ پہلے بھی وہی تھا اب بھی وہی ہے نہ بدلنا آتا ہے نہ بدلنے کی ضرورت ہے کائنات کا کوئی بھی طاقتور ہو وہ علی کی لکھی ہوئی زندگی سے کم نہیں دے سکتا جو لکھ دی ہے وہ مل کے رہے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بندہ حج پہ چلا جائے اللہ اس سے وہاں پہ کام وہ کروائے گا جو شیعوں کے پسندیدہ کام پہلا کام تو اللہ یہ کرواتا ہے اللہ کہتا ہے دو چادریں لے لے شاہ صاحب کوئی حاجی بیٹھیں دے تصدیق کر سمجھیں وہ تین نہیں ہو سکتی ایک نہیں ہو سکتی وہ دو ہی رہیں گے وہ دو چادریں نام ہے ان کا احرام یہاں پہ وہ ملنگ کا لباس ہوتا ہے یہاں پہ وہ ملنگ کا لباس ہوتا ہے ایک کمر کے ساتھ دوسری اوپر گلی سے ملنگ صدا لگاتا ہے نظر اللہ مولوی کی رہے فتوہ پڑکتی وغیتا دیکھو ہی کی بے ہی آئیے جی ننگیوں کے لگے ودن حالانکہ یہ فقہ کا اصول ہے جو سطر مرد ہے وہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک یعنی ناف تو لے کے گھوٹے تک اس کا چھپانا واجب ہے مرد کا مرد سے یہ شریعت ہے اور علی کا کوئی بھی ملنگ خلاف شرع کام نہیں کر سکتا ہاتھ سلامت رہنجر بلند ہو رہے ہیں ہی دوری جہاں ملنگ کے لباس پہ اعتراض کرنے والا سرزمین عرب پہ ملنگانا لباس پہن کے پھر رہا ہوتا ہے اللہ نے کہا تو پاکستان میں علی کے ملنگوں کو بھونگتا تھا تجھے یہاں ملنگ بنا کے سر گنجا کروا کے علی کے گھر کے چکر نہ لگواؤں مجھے رحمان نہ کہنا ایسے لیے ہاتھ ملد کر کنا رہا ہے داریخ بندہ شیعت کو سمجھنا چاہے ایک سلوات پڑے کی بلا کی آمد میں باواز ہے بلد سے حاج پہ چلا جائے حاج پہ ایک لفظ میں کائنات سے قیمتی کہنا چاہتے ہیں حاج پہ بندہ جائے تو اسے پھر وہاں پہ مذہب تشعیوں کی سمجھ آئے گی کہ ہم جس کا احترام کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے کرتے کیس کی وجہ سے نسبت کی وجہ سے وہاں ہے چار پتھر کتنے ہیں جی تینوں کو مارا جاتا ہے جب سمجھے ہیں انہوں میں سلام کرنا چاہتا ہے تینوں کو مارا جاتا ہے جو بندے مفت بے سرنے ہیں نہ نعرہ نہ سلوات نہ گل نہ باد سر بھی حلانہ گوارہ نہیں کر رہے ان بندوں کو ساتھ ملے جاتا ہے باو نصیم شاہ جی دعا چاہیے عالم الدین دے شریف فرما تینوں کو مارا جاتا ہے وہ شیطان کو کنکر مارتے ہوئے پچھلے دنوں یہ دو دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے منا کے اندر مولوی کے نزدیک ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں یہ ملہ کی چلا کی ہے جی سنامی آئے تو اللہ کا عذاب ہے اچھا ہر گال ہر بندے واسطے نہیں ایدریجا جی ہر گال ہر بندے واسطے نہیں تھے ہر بندہ ہر گال واسطے نہیں اس گلدہ زیادہ مزہ لے گا میرا بھڑا بھیرا جی ہندووں کی ہولی ہو ٹرین اُلٹ جائے تو اللہ کا عذاب ہے کریس میس پہ جھولا گر جائے تو اللہ کا عذاب ہے سنامی آ جائے تو اللہ کا عذاب سعودیہ جبندے مرن تے اللہ دی رحمت جی نہیں سمجھے ہو بار آر منہ انہوں سمجھا دیسا نہیں اللہ دہینا نلویرے نہیں اللہ مسلمانہ تھی راضی ہے خالی سوچنے والی بات ہے ایک ایسا پاگل بے وکوف کم علم جاہل مولوی سعودیہ کا یہ بیان دے رہا تھا جی یہ جو کرین گری ہے نا وہ گری نہیں وہ تو سجدہ کرنے آئی تھی ایک آل سچی ہے لیڑے بندے چوب پر وہ تو سجدہ کرنے آئی میں خدا تیرے لانت کرے تیرے بچے تھے لے آکے مردے دن پتا چلتا کہ کرین سجدہ کی میں کیتا ہے یہ جو منع کے اندر پچھلے دنوں حادثہ ہوا ہے بندے وہاں مریں کچھ مریں کچھ شہید ہوئیں میری یہ تقریر کسی بھی بورڈ کے آگے جا کے بیش کرو مجھے بلائیں میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں مکہ میں ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے کالی کملی والے آقا نے مسجد نبوی میں ممبر لگا کے صحابہ کو بٹھا کے گواہ بنا کے رشاد فرمایا تھا کہ یا علی مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم جیس کے قبضہِ قدرت میں مج محمد کی چانے اگر کوئی پندہ نوح جتنی عمر حاصل کرے عہد کے پہار جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے بے جرم و بے خطا اللہ کے دین کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جائے کعبے کی دیوار کے ساتھ دفن ہو کعبے کی دیوار اس پہ سایا کرے علی وہ بندہ جنت کی خشبوں نہیں سونگ سکتا جب تک وہ تیری ولایت کا اکرار رہے گا ہاتھ بلد کر کے ہاں داریخ مولا آپ کی زندگی کرے جی مولا آپ کی زندگی کرے جی ویڈیو کے ذریعے میں میڈیا تک پیغام پہنچانا چاہتا مہربانی کرو اپنی جہالت کو ٹی دی پہ نشر نہ کرو ہر مرنے والے کو شہید نہ کہا کرو شہادت مفت میں نہیں ملتی جڑے بندے چوپو چنگانی جڑے دکان دار دے دے گا شہادت وہ منصب ہے جس کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے ہیں شہادت خاصوں کا حصہ ہے شہید ہونے کے لیے علی کی بلایت کا ہونا ضروری ہے ہیداری سنامی میں بندے مرے سلوات پڑھیں باوازے بولن دیں کمرت بسم اللہ سلوات جیسے پڑھنے کا کہ کوشش کریں ویسے سلوات سنا دیں ایک بار بسم اللہ جزاکم اللہ بسم اللہ سلوات پڑھیں میرے کہنے پہ بھی سلوات پڑھ دیا گا ایک سو سات چاک دیئے بڑی گالے سلطانی خیرے اپنے یہ سون لما دے بڑی گالے یار ایک بندہ گھاردہ بھی نہ ہی ہوئے تے چنگ آج ٹیڑنیاں بادشاہیاں میں نو لیا گئی ہیں بندے میں نو ترس دیں تے تُسی اپنا سمجھ کے بے پروائی کر دیوں میں آدھا سلوات پڑھو جی میں پڑھی دیئے جی بے شک میں ہاں ہی ڈاڈا پڑھا جی یہ سارے جو بیٹھ پریشان تو نہیں ہوگئے بابا جی دعا چاہیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں کبلا کے ہاں جی بسم اللہ میں کبلا کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں پوری توجہ یاد رکھئے گا یہ سانے ہاں جو منع کے اندر ہوئے ہیں بعض بندے اسے جہالت دیوے کھو لوکان دی انتہا ہے جیڑا بریق بندہ ہوتے ہیں انہوں نے واقعی جہال سمجھے ایک مولوی پہ آدھا ہے کتنے خوش قسمت تھے وہ آدھ جی اللہ کے مہمان تھے اللہ نے بولایا پھر شہید ہوئے پھر آبِ زمزم سے غسل پھر جناب کفن ملا مکات المعظمہ کا امامِ کعبانِ جناب سبحان اللہ لَخْلَانَت تیری جمعڑا لیتے لوگوں کے گھر برباد ہوگے لوگوں کے بچے یتیم ہوگے لوگوں کے گھر برباد ہوگے تم فضائل بنا کے بیٹھے ہو لانت کرو ان سعودی حکمرانوں پر جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جڑے چوپوں پرچیاں تو تُس ہی ڈردے ہوگے میں نہیں ڈردہ جی 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 گھبرانے کی ضرورت نہیں میں پڑھنا ہوں میں ذمہ دار ہوں یہ عزاء یہ عذاب ہے اللہ کا یہ سعودی حکومت پر ہے اللہ کا عذاب ہے یہ یمن کے یتیم بچوں کی بدعا ہے یہ جو بمباری سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے سعودی حکمران اسرائیل سے زیادہ خطرناک ہیں کمر جلالوی نے سچ کہا تھا شیر کمر جلالوی کا پڑھ رہا ہوں شیر پڑھ کے میں بندوں کے چہرے پڑھوں گا جو بندہ نہ بولا ممبر چھوڑ کے اس کے پاس آگے پوچھنا بتا تیرا ان سعودیوں کے ساتھ کیا تلک ہے کمر جلالوی کہتے ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی ہیں عذاب کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب یاد رکھیے گا یہ عذاب ہے اللہ کا کیا ہے جی اب جیس کی پسلی میں دیل دیل میں غیرت کا جج ہے وہ حامد ردہ کا یہ پیغام ہر بندے تک پہنچائے گا حاج پہ بندے تھے تیس لاکھ لال خان بلوچ اشورے میں کربلا میں ہوتے ہیں تین کروڑ چھو بندے چھپ کر کے باتے ہو اشورے میں ہوتے ہیں تین کروڑ ہر کعبے میں ہوتے ہیں تیس لاکھ جا 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 کے تاریخ پڑھ کے دیکھ شومِ اشورہ تین کروڑ کا شما نہ کسی کی ہٹی ٹوڑتی ہے نہ کوئی شخمی ہوتا ہے نہ کوئی بھوکا جاتا ہے پولا جو بندے اقیدے والے بیٹھے ہی داریخ نہ پیاسا جاتا ہے نہ بھوکا جاتا ہے زیادہ تار کے پاس اپنے خنجر ہوتے تلواریں ہوتی ہیں زنجیر ہوتے کسی زنجیر زن کا زنجیر بھی کسی کو نہیں لگتا وہاں تین کروڑ یہاں تیس لاکھ یہ نا انتظامیاں کی وجہ سے بعد انتظامیاں کی وجہ سے یہ کعبے اور مدینے اور مکہ پہ قبضے کی وجہ سے ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ رہے ہیں یہ لوگ کعبے کے انتظام نہیں کر سکتے وہ کربلا میں کوئی نقصان اس لیے نہیں ہوتا وہاں وہ ہے جو کائنات کا نظام جلاتا ہی داریخ اب تھاک اگر مند بس ویلا بے شک نہ کھلے گی سجد کی سکوں سے کبھی مقدم کی طرف دے توہیم کو تجھے شبیر کے سجدے میں ملک ملک کے ہاتھ اٹھا کے ہی داریخ یہ کابزین سعودیہ جو جنہوں نے حجازِ مقدس پہ کبضہ ان پہ خدا لانت کرے لانت کرے جیہا ایک گلشرائی صاحب جانتے ہیں میں نے تو انہاں پھڑ لیا ہی ہوتھے میں تو ہوتے بھی انہوں نے سجدہ ہو گیا اگر درنے والا تو الحمدللہ میں ہے نہیں شہید علامہ ناصر صاحب کی مجھ کو وسیعت ہی یہی تھی سلطانی مر جانا پر عقیدے پہ سمجھوتا نہ کنا یہ کنفرم لانتی سعودی حکمران یہ مکہ اور مدینہ کا انتظام نہیں سمال سکتے حکومت پاکستان سے شیعہِ حیدرِ کررار کا مطالبہ ہے بالخصوص پاکستان کے علی و علی اللہ پڑھنے والے پانچ کروڑ سے زیادہ شیعوں کا مطالبہ ہے اقوامِ متحدہ میں درخواست دی جائے اور سعودیہ کی یہ جو بدماشیے سے بند کیا جائے وہاں پہ جو گوچھا رہے ہیں ان سعودی حکمرانوں کی ناہلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا وہاں پہ چار پتھر تینوں کو ایک کو چوما جاتا ہے انہوں نے سرفراز دا اکم میں دیمیں اوپڑ دا کھلا نہیں دیمیں پڑھنا کوئی جو ہو رہی تینوں کو مارا جائے اچھا بھئی جو بندہ وہاں پہ جا کے شیطان کو پتھر مارتا ہے اسے پتہ نہیں وہ کیوں مار رہا ہے تو اسے پتھر مارنے کا فیدہ کوئی نہیں نہیں میں جو یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ دیوار کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دوں جس کے اندر ہمت ہوئی وہ مجھ سے پوچھے گا کیوں مار رہے ہو جیدہ جی ہمت نہیں انہیں دوروں کہا کہنا چھٹ دوس ہو یہ کریک ہو گیا ہے وہاں پتھر کو پتھر کیوں مار رہے ہو شاہ صاحب وہ تین مقام ہے تین کتنے جی چار نہیں ہو سکتے سعودیہ والے چاہیں بھی تو دو نہیں ہو سکتے مقام وہ شاہ صاحب کی بلاہ بہنسیم شاہ جی تین ہی رہیں گے اللہ حضر بیٹھیں وہ تین مقام کیوں ہیں چھوڑا ہوں ممبر وہ تین مقاموں میں پتھر اس لیے مارے جاتے ہیں کنکر اس لیے مارے جاتے ہیں کہ ان تین موقعوں پہ شیطان نے تین معصوموں پہ حملہ کیا تھا جیڑے بندے چوپو شاہ اللہ جاؤ ہوتھے تروا بھی ہوتھے جی آہ جیڑے چوپو جان کے شاہ اللہ جاؤ تو مر کے واپس نہ ہو تین تین موقع پہ شیطان نے تین معصومین کو برگلانے کی کوشش ابراہیم چلے اسماعیل کی قربانی کے لیے شیطان نے لباس بدلا اور پہنچا حضرت ابراہیم کے پاس پہلا وار کر کے کہتا ہے ابراہیم دیکھ تُو نے خواب دیکھا خواب میں بھی دیکھتا ہوں خواب تُو بھی دیکھتا ہے خواب کا یہ مطلب نہیں تُو اپنے بیٹے کو زبا کر دے خواب خواب ہوتا ہے جناب ابراہیم نے اس کی بات سنی زمین پہ جھکے کنگر اٹھایا ہاتھ پہ پکڑا لا خولہ ولا قواتہ اللہ باللہ العلی العزی پتھر مارا نبوت کے ہاتھ سے نکلا ہوا پتھر شیطان کے پیچھے شیطان بھاگ رہا تھا اور پیچھے مڑ کے گھا رہا تھا ابراہیم تجھے پتا کیسے چلا میں شیطان ہوں مسکراکہ ابراہیم نے کہا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو شیطان ہوتا ہے زبان سبھولے جس کا عقیدہ اسے اجازہ دے ہاتھ اٹھا گئے ہیداری پہلا بار اس کا خالی گیا اس نے دوسرا وار کیا حضرت اسماعیل پہ قریب آئے کہتا اسماعیل دیکھ اپنے بابا سے بچ سمجھا تیرے باب نے خواب دیکھا ہے اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرے گا تو قربان نہیں ہوگی اس کے دماغ کی نظر تو نہ ہو جا اپنے باب کے وار سے بچ جناب اسماعیل نے پتھر اٹھایا جڑے بندے چوپا وہی پڑھا جو ابراہیم نے پڑھا تھا اسماعیل نے جیسے پتھر مارا شیطان نے پھر پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں اسماعیل نے مسکرا کے کہا جو محمد کے جو نبی کے دماغ پہ شاک کرے جنہیں سمجھ آگئی ہے بولنڈ میرے نال سمجھ گئے جو نبی کے ہے داریخ اس نے تیسرا وار کیا نبی کی بیوی نبی کی ماں کے اوپر پکے ہو کے زمین پہ بیٹھ سیدھا آیا نبوت کے گھر دستگرے کے دہاجرہ باہر نکال بچہ بچہ لے چلا ابراہیم اسے مارنے کے لیے اندر سے نبی کی زوجہ بولی اسماعیل کی ماں بولی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو جملہ یاد آگیا استاد محترم شہید ولایت سرکار اللہ منہ سر عباس صاحب کا ان کا جملہ ان کے رنگ میں پڑھ کے دیکھتا ہوں بندہ کون ہے جو چپ کر کے بیٹھا رہے شیطان نے کہا باہر نکل کبلہ فرماتے تھے باہر آ جاتی اگر معصوم کی مانا ہوتی پتہ نہیں کسے سمجھ آئی کسے نہیں باہر آ جاتی اگر معصوم کی مانا ہوتی حاجرہ نے سنا شیطان مجھے باہر بلا رہا ہے سمین سے کندر اٹھایا لا خولہ پڑھ کے مارا شیطان نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں مسکرا کے حاجرہ نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہی شیطان ہے داری بسم اللہ سارے بلا بسم اللہ ملکے نجب تا گواس ہے تین پچھر ہے جن کو کنکر مارے جاتا ہے ایک جسے چومہ جاتا ہے پرشان ہو گئے جسے چومہ جاتا ہے مولویوں سے پوچھوں سے کیوں چوم دیں جی مصطفیٰ نے چومہ تھا جسے نبی ایک بار چومے اسے تو چومتے نہیں تھکتا جنہیں کاندوں پہ سوار کر کے نبی روزانہ چومتا تھا نبی کے ساتھ منصوب چیزوں کا تم نے حیاء کی ہے نسبت کا حیاء کرتے محمد کی بیٹی دربار میں نہ کھڑی رہتا خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت امام زمانہ آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رولائیں جو آل محمد کے غم میں ہائے کہتا مسلمان وہ ہیں جنہ ابراہیم کا دنبا یاد ہے مومن وہ ہیں جنہیں محمد کا کمبا یاد ہے مسلمان نہیں مومن بنو مومن نبی کے گھر سے وفاداری کرو عزاداری کرو مر جانا ہے قبر میں رسول کے متھے لگنا ہے کیا مو دکھاؤگے رسول اللہ کو اگر اللہ کے نبی نے بروز معاشر تم سے پوچھ لیا بتاؤ میری آل کا کتنا غم تھا یہی وجہ ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں مومن نہیں بنیں کیا بنیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے لوگ مسلمان بنیں آلی اون و علی اللہ پڑھ کے بندے مومن نہیں ہوئے آلی اون و علی اللہ پڑھتے مومن بنتے آل محمد پہ کچھ ظلم نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ آل محمد پہ جتنے مظالم ہوئے ہیں نا سب ظلم مسلمانوں نے کی نہیں جو بندے چھپ کر کے بیٹھے ہو تمہیں تمہارے پیر کی قسم سنیوں سنی رو اگر پسلی میں دل دھڑکتا ہے تو ایمانداری سے بتاؤ زہرہ کے دروازے کو آگ ہندووں نے لگائی تھی بولو مجھے ذواب دو جو بند آیا امام حسین کی مئیلس میں کچھ لینے کے لیے وہ اپنی امانداری سے بتائے چلو میں ایک لفظ بدل کے پڑھتا ہوں شاہ صاحب مولا آپ کو زندگی تاؤں درستی تاؤفر ایک لفظ بدل کے پڑھتا ہوں کوئی ہے بندہ لڑا اٹھ کے مندس سے اسے اسے پیر کی قسم بتائے میں غلط کرو میرے گربان حاضر ہے پکڑے یہاں پہ آکے کیا جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا یعنی عید سے پہلے علی کی بیٹیوں کو یتیم کیا وہ لائین ابن لائین عبد الرحمن ابن ملجم وہ قرائے کا قاتل یہودی تھا بولو زبان سے بولو جو غیرت ماندہ بندہ بولو سیکھ ہوگا چو بیٹا بولو سیکھ تھا مسلمان تھا چلو میں اللہ فضل کے پڑھتا ہوں سیزادے سے دعا لینے کے جنہوں نے مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کے حسن کے جنازے میں تیر مارے تھے خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھا سیکھ تھے بزرگ روگے کہہ رہے ہیں مسلمان تھے دس محرم کو کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں بے جرم و بے خطا چار سال کی بیٹی کے سامنے جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ تو ہندو ہوں گے مسلمان تھے اقبال کی روح تڑپی اقبال نے تڑپ کے کہا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو بند ماتم کا پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا جسے سمجھ آئی اس نے ہائے ضرور کہا ہے یہ سارے ظلم مسلمانوں نے کیا اگر مومن ہوتے تو دریاء کے کنارے مسلم کی جوڑی آر ایس کی منتے نہ کرتی میں نے رات دو بجے ایک دن مجھے لاہور یاد ہے با نظیم جہاں جی لاہور بیٹھے ہوئے تھے علامہ ناصر عباد صاحب قبلہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا راج شرائے صاحب دو بجے کا ٹائم تھا میں نے کہا قبلہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں گا مجھے یہ بات بتائیں سارے ظلم جو مسلمانوں نے کی ہیں آخر وجہ کیا تھی قبلہ رو پڑھے روک کہتے سلطانی دشمنی تھی علی سے جو سنی بھائی بیٹھو یہ جملہ تمہارے لیے یہ بچے جو بیٹھو دشمنی تھی علی سے علی نے کسی کا باب مارا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا بہنوئی جو بندے چوپو ہائے لازمی کہنا مارے اپنی دشمنی میں نہیں تھے مارے تھے اللہ اور اللہ کے نبی کی دشمنی میں عرب کے لوگ گوشت کھانے والے دلوں میں کینہ پلتا رہا وہ کینہ پل پل کے جوان ہوتا رہا رسول نے آنکھیں بند کی کینہ باہر آ گیا لوگوں نے کہا ہم نے علی سے دشمنی لینی ہے بندہ شیعہ ہوئے تھے ہائے نہ آکے ہوئے نہیں سکتا انہوں نے علی سے دشمنی لینے کے لیے زہرہ کے گھر کو آگ لگا دی بے ساکتہ ہائے کہے گا بندہ جڑا شیعہ ہے حسین کی ماں تمہارا ماتم قبول کرے بڑا ہوتا یہ دشمنی یہاں رک جاتی انہوں نے علی کی دشمنی میں علی کو قتل کیا دشمنی نہیں رکھی انہوں نے علی کی دشمنی میں حسن کو قتل کیا دشمنی نہیں رکھی انہوں نے علی کی دشمنی میں حسین کو قتل کیا دشمنی نہیں رکھی کمینے سے کمینہ دشمن بھی ہونا وہ دشمنی بیٹوں سے لیتا ہے بیٹیوں سے نہیں لیتا اللہ جانے کتنے کمینے دشمن تھے جنہوں نے علی سے دشمنی لینے کے لیے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹھیوں کو مارا شام کے بازار میں یہ ہس ہس کے کہتے تھے علی تُو نے ہمارے بیٹھوں کو مارا ہے ہم نے تیری بیٹھیا مجالس